پاکستان تحریک انصاف برطانی کے کارکنوں نے عمران ہن کے ساتھ جگجہتی اور پاکستان میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف وردیوں کے خلاف منچسٹر میں ایک کار ریلی نکالی یہ ریلی الڈی کار پارک 11 دیوم منچسٹر سے شروع ہوئی اور مختلف راستوں سے چکر لگاتی ہوئی ویمزر روڈ منچسٹر جا کر اختتام پذیر ہوئی جہاں ریلی نے ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر لی ریلی میں شامل مرد خواتین بچے اور بزرگ شہری پورے جوشک روش سے شریک ہوئے اور عمران ہن کے ساتھ یک جہتی کا اصحاد کیا ریلی کے شرکہ مسلسل نارے لگاتے رہے کون بچائے گا پاکستان عمران ہن عمران ہن ہماری جان تمہاری آن عمران ہن عمران ہن پی ڈی ایم حکومت مرد آباد پاکستان زندہ باد کاجزم زندہ باد عمران ہن زندہ باد ریلی کے شرکہ منچسٹر کی مختلف سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے پی ٹی آئی اور پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہوئے نارے لگاتے رہے ریلی میں شامل گاڑیوں کا کافلہ مختلف سڑکوں پر گشت کرنے کے بعد ونزر روڈ پر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر ہونگل جلسہ سے عمران ہن کے قانونی مشیر اور ممتاز قانون دان عظر صدیق پی ٹی آئی برطانے کے صدر عمران خلیل ملک پی ٹی آئی نارت ویس کے صدر آصف رشید بٹ پی ٹی آئی شعبہ حواتین کی رہنماؤں روینا اکبال نسیم کوسر چودری را سبحان اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں شہری ازادیوں کی پیمالی پر شدید احتجاج کیا اور واضح کیا کہ جب تک ملک میں عام انتہابات نہیں ہو جاتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا مقررین نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں فیل فور عام انتہابات کروا کر ملک کا اقتدار اعلیٰ منتحب نمائندوں کے حوالے کیا جائے ورنہ پاکستان کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے اور دن بدن اب طریقی طرف جائیں گے مقررین نے عمران حان کی حدمات کو زبردست الفاظ میں حراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے نے پاکستان کا سچا اور محبت وطن لیڈر قرار دیا مقررین نے کہا کہ عمران حان نے قوم کے نوجوانوں کو ایک ویجن دیا ماجوس قوم کو امید کی کرن دکھائی اقوام محمد عددہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسلاموفوبیا کے حلاف اپنا مصبت فلسفہ پیش کیا جو قبل عظیر کی سریڈر کو نصیب نہیں ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اس وقت عمران حان کی ہوایت نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں بھی پائی جاتی ہے وہ عالم اسلام کا ایک ندر اور بے باک لیڈر بن کر ابراہ ہے عمران حان کو ہتم کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ عمران حان عوام کے لیے آگے بڑے ہیں اور عوام کے دلوں کی درکن ہیں مقررین نے پی ڈی ایم کی حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ آئی ای ایف ایم کی طرف سے ملنے والی بھیک کا پاکستان کے عوام پر کوئی مصبت اثر نہیں پڑے گا یہ حکمران کو مصبت پالیسی نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان کا غریب اور بھوکے عوام کے حالات بدلنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے پاکستان کے عوام ان لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور عمران حان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں ساتھی ریپورٹر چودری پرویز مسیح مٹو کے ہمراہ محبوب الہی بٹ سپیکر ٹی وی منچسٹر فریس ایبا میں سب یہ کہنا چاہتی ہوں یہ لوگ ہاں ہم لوگوں پکڑتے ہیں صرف دھرانے کے لیے کہیں در کہ آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں میرا یہ میسیج آپ کو دھرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور آپ خان صاحب کے ساتھ ایسی ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں اور ساتھ دیتے رہے ہیں انشاءاللہ مجرموں کا ٹولہ جو ہم پہ مسلط ہو گیا انہوں نے پوری دنیا میں دیا ہے اور وہ سکیر مانگرنگ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا تو پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہمارے لوگوں تک وہ پہنچتے ہیں دیواریں پھلانکتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اگر ان کو نہیں پہنچ سکتے تو ان کے خاندان والوں کو لے کے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اوور سیز میں اور خاص طور پر یونائٹیٹ کنگڈم میں ہم انشاءاللہ پاکستان کی جو عوام ہیں اس کے ساتھ میں یہ میسج جو دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی آواز کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے اور آج کی جو جو ریلی ہے جس کے اندر ماشاءاللہ بڑی دارہ میں خواتین بچے اور فیملیز جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں یہ صرف اور صرف اس کو کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ سولیڈیارٹی جو ہے میرا نام راسیب خان ہے اور میں مانچسر سے بھو رہا ہوں میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اکثر اور بڑے طویل عرصے سے جو ہے میری کیمپین ہے کہ آئی آئی لاؤ پاکستان آئی لاؤ پاکار لیکن بڑے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح طریقے سے ریجین چینج آپریشن کیا گیا ماجوا صاحب کے وقت میں اور اس کے بعد جو ہے جو آسیم منیر صاحب جو ہیں جس طرح وان سائیڈی ڈیسیشن پی ٹی آئی کے خلاف لے رہے ہیں آئی تینک اس ویری بائیس اور ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ان کو ایک جسٹس کے طور پر انصاف کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے اور اس کا جو ہے ایک ہی سولوشن ہے کہ بھئی آسیم منیر صاحب اپنا انفلینش اسمال کریں اور جو ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ الیکشن تھا ان کا نو اینونس کریں اور جتنے جولی اور فرادلینٹ جو کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور تاکہ جو آزادہ نہ طور کے اوپر جو ہے عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکے پاکستان زندہ بار کوئی بھی اس طرح کا ایکشن لینے قریب کچھ یہ کر کے دیکھ لی چودہ مہینے ہو گئے ہیں نکلا گیا ہے ایک سو ساٹھ ستر کے قریب کیسز کر لیے سارا وہ فیس کر رہا ہے لیکن پاکستانی سیاستہ سے بھاگا نہیں ہے نہ وہ اس ملک سے بھاگا ہے وہ جب بیرونے ملک سارے دو صاحب آپ بیٹے ہوئے ہیں وہ سولیڈری شو کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہر طرح سے اچھے برے وقت میں ساتھ ہیں اور پاکستان کی قسمت کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان میں لکھا ہوا ہے اور انہی کی کاشیوں کوششوں اور کاوشوں سے یہ ملک آگے جائے گا اور کوئی بھی معورہ عدالت یا کوئی ایسا ایکشن جو عمران خان صاحب کو سیاستہ سے مائنس کرنے کے لیے لیا جائے گا اس کے لیے ساری قوم اٹھ کڑی ہوگی آسر بات صاحب بیٹے ناؤتھ ویسٹ اور بیٹے کے جو بھی کیونکہ سے لوگ آئے ہیں جہاں زیر صاحب ہیں عزر صدیر صاحب ہیں یہ سب لوگ عمران خان کے لیے نکلے ہیں پاکستان کے لیے نکلے ہیں اسی جذبے کے ساتھ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کتنا بڑا کارلی ہے اسی جذبے کے ساتھ آپ نے پاکستان میں نکلنا ہے بتانا ہے ان کو کہ ہم پاکستان ہی اپنے حق لینے کے لیے انشاءاللہ ضرور نکلیں گے کون بچائے گا پاکستان تیری جان میری جان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے کون بچائے گا پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی